السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں گے اور محفوظ ہوں گے آج میں آپ کے لئے بنائی ہے بہت ہی مزیدار سی کرسپی قسم کے جو پکوڑے ہیں ان کی ریسیپی رمضان ہے تو رمضان آنے والا ہے تو میں نے کہا کیوں نہ رمضان کے حساب سے آپ کے لئے جو ہے مزیدار سی کرسپی سے جو پکوڑے ہیں وہ تیار کیے جائیں ان کو آپ ہاری چھٹنی اور چلی گارلک سوچ یا ٹوماتو کچپ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو میری اس ریسیپی کو انجوائے کریے گا لائک کر دیجئے گا ویڈیو کو اور چینل کو ہو سکے تو سبسکرائب کر دیجئے گا تو چلے جی اب ریسیپی دیکھتے ہیں بہت ہی کرسپی اور مزے کے یہ پکوڑے بنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پکوڑے بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں جو سبزیاں چاہیے وہ دیکھ لیں ہے دو میں نے پیاز لے لیے ہیں دو عدد میں نے آلو لیے ہیں اور ایک مٹھی پالک ہے میں پاس آدھی گھڑی جو ہے وہ ہاری دھنیا اور تین ہاری مرچیں ٹھیک ہے یہ تمام سبزیوں کو میں کٹ کے واپس آتی لیں لمبا لمبا کٹنا ہے آپ نے پیاز اور آلو کو اور باقی پالک اور ہاری دھنیا کو بارک بارک کٹ لینا ہے اور ہاری مرچ کو بھی بارک بارک کٹ لیں یہاں پر جی ساری سبزیاں ہماری جو ہیں وہ کٹ چکی ہیں دیکھیں آلو کو اس طریقے سے کٹا ہے باریک باریک تاکہ پکوڑوں میں اس کا کچھا پننا ہے اور پیاز اس کو میں نے رفلی اس طریقے سے کٹ لیا ہے آپ جیسے مرضی پیاز کو کٹ لیں کوئی ایشیو نہیں ہے آلو ہے وہ آپ نے باریک باریک کاٹنا ہے اب تمام سبزیوں کو میں ایک باول میں شفٹ کروں گی اب اس میں کچھ مسالے اور بیسن ایڈ کریں گے تقریباً جو ہے وہ سکس ٹیبل سپون بھر کے میں نے بیسن کے لیے ہے جو ہم بائیڈنگ کے لیے بیسن کو استعمال کرتے ہیں تو اگر تھوڑا زیادہ ڈالے تو آپ ڈال لیچے گا کوئی ایشیو نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور ٹو ٹی سپون جو ہے وہ میں نے سکا دھنیا لیا ہے بھر کے ایک ٹی سپون جو ہے میں نے زیرہ لیا ہے ثابت اور ایک ٹی سپون میں نے لال پیسیو ہی مرچ لیا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون جو ہے وہ میں نے نمک لیا ہے ہسپے ضرورت آپ نمک کے استعمال کر لیں اور دو چھٹکی جو ہے وہ میں نے اجوائن لیا ہے ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں میں ویجیٹیبلز میں ڈال دوں گی یہوں میں تمام چیزوں کو جو ہے وہ اچھا سے متنقی لٹھو کرلوں گی دیکھیں جے اب میں نے کچھ مکس کر لیا ہے خ regardez ایک باہز ریوں میں یہ ہے تھوڑا سا پانی کر کے ہمم دو چھٹکی میں بھائیں کم لگ رہا تھا تو میں نے یہ پیکاں سپون جو ہےcional بھی جو ہے پہلے چھے ٹیبل سکون ڈالا ہے اور میں نے تین اور ڈالا ہے تقریباً نو چمچ جو ہیں اس میں بیسن لیا ہے اور اب ہماری جو ہے وہ بہت اچھے سے ہو رہی ہے ٹھیک ہے میں اس کو مکس ہو کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی بہت اچھے سے ہو رہی ہے اس طرق بند اس ترائب کا جو ہے ہمیں پیٹر تیار کر لینا ہے اب میں اس کو دس منٹ کے لیے جو چھوڑ دوں گی اور اس کے بعد میں اس کو فرائے گروہ دس منٹ ہو چکے ہیں ہمارا جو مکچر اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے یہاں پہ آپ نمک اور ملچ چیک کر سکتے ہیں فرائے کرنے سے پہلے اب اس کو فرائے کریں گے میں نے کڑاہی میں جو آئل ڈال کے وہ گرم کرنے کے لیے رکھتیا ہے اب ہم تھوڑا سا جو مکچر ہے اس طرقے سے ایک ڈراب کی جتنا ڈال کے دیکھیں گے کہ ہمارا آئل جو ہے وہ گرم ہوا نہیں ہوا تو آئل جو ہے ہمارا پرفیک گرم ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے مکچر اوپر آ رہا ہے جب بھی آپ کوئی چیز بھی فرائے کریں تو اس طرقے سے تھوڑا سا ڈال کے پہلے دیکھ لیا کریں اور اب جو ہیں ہم اس میں پکوڑے ڈال کے فرائے کرتے جائیں گے سائز آپ اپنی حساب سے چھوٹا بڑا جو آپ کو پسند ہو آپ کو رکھ لیں اس طرقے سے یہ دیکھیں جو پکوڑے ڈال کے میں نے اس کو فورا ہلایا نہیں تھا اب میں اس کو پلتوں ہی بہت اچھا کلر آ جائے گا اس کا میڈیم آنچ پہ جو ہے آپ نے اس کو جو ہے گولڈنوں میں تک پکانا ہے ستاکہ بیسن کا کچھا پن بھی نہ رہے اس میں دونوں سائدوں سے مچ کو اچھے سے پکا لیں یہ دیکھیں جی پکوڑوں کو ہمارے پرفیکٹ جو ہے وہ کلر آ گیا ہے یہ دیکھیں جی بہت ہی مزیدار سے کرسپی سے ٹیسٹی سے ہمارے پکوڑے ہو چکے ہیں اس رمضان جو ہے آپ نے میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کردینا ہے اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں میری ویڈیوز اور ویڈیو کو بھی لائک ضرور کرنا ہے بہت ہی سمپل سی اور ایزی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا میں آپ کے ساتھ ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ کنی دنیا نسوز مجھے مجھے موسیقی